دریائے سندھ پاکستان کا انوکھا دریا ہے جس کو شیر دریا بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ باقی تمام دریاؤں سے بڑا ہے دریائے سندھ پر نہریں ڈیم اور بیراج بننے کی وجہ سے پانی کا لیول انتہائی کم ہو گیا ہے اور کوٹری سے بہیرہ عرب تک دریائے سندھ سال کا بیشتر عصہ سوکھا رہتا ہے جس کی وجہ سے سمندر کا کھارا پانی سندھ کے جنوبی ازلا میں داخل ہو جاتا ہے اور ذریعی زمین کو خراب کرتا ہے اس کے علاوہ بدین تھٹھا اور سجاول کے اندر آپ پاشی کا پانی بھی میسر نہیں جبکہ کراچی کے شہریوں کو پینے کے لیے پورا پانی نہیں ملزا اور اسی وجہ سے ٹینکر مافیا کا کراچی کے اندر راج ہے جو لوگوں سے مو مانگی قیمت وصول کرتے ہیں ان تینوں مسائل پر قابو پانے کے لیے حکومت پاکستان نے ایک انوکھا بیراج بنانے کا فیصلہ کیا اور یہ بیراج اتنا انوکھا ہے کہ شاید دنیا کے کسی اور ملک میں ایسا بیراج نہیں ہے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے پاکستان ساغا میں ایک بار پھر سے خوش آمدید سمندر کے پانی کو زمین کی طرف آنے سے روکنے اور سندھ کے جنوبی ازلا کو آپ پاشی کا پانی میسر کرنے کے لیے حکومت پاکستان نے ایک انوکھا پروجیکٹ لانچ کیا اس پروجیکٹ کو سندھ بیراج کا نام دیا گیا سندھ بیراج ٹھٹھا سے پچھتر کلومیٹر جنوب کی طرف اور کراچی سے ایک سو پانچ کلومیٹر مشرق کی طرف تعمیر ہو رہا ہے یہ بیراج سمندر کے بہت زیادہ قریب ہے اور بہیرہ عرب سے صرف تیس کلومیٹر کے فاصلے پر ہے یعنی دریائے سندھ بہیرہ عرب میں جس جگہ گرتا ہے یہ بالکل اسی جگہ پر بیراج واقع ہے اس بیراج کی بلندی انتالیس فیٹ یعنی بارہ میٹر کے قریب ہے اور اس کے دونوں طرف سے فلڈ پلین کے اندر پشتے تعمیر کیے جائیں گے جن کی بلندی نو میٹر تک ہوگی یہ بیراج نہ صرف پانی کا فلو ریگولیٹ کرے گا بلکہ یہ پانی زخیرہ کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے سندھ بیراج کے اندر پچیس لاکھ اکڑ فیٹ تک پانی زخیرہ کیا جا سکے گا اور یہ سٹورج کپیسٹری منگلہ ڈیم سے تقریباً آدھی ہے یعنی پاکستان سائل سمندر کے بلکل اوپر ایک قسم کا ڈیم بنانے جا رہا ہے سندھ بیراج سے نہ صرف کھارا پانی سمندر کا اندرونے سندھ نہیں آ سکے گا بلکہ پچپن ہزار اکڑ ارازی بھی سہراب ہوگی اور اس سے دو نہریں نکالی جائیں گی ایک نہر مشرق کی طرف جو تھرپارکر تک جائے گی اور اس پر ہم اگلی ویڈیو میں بات کریں گے اور دوسری نہر مغرب کی طرف دھابیجی تک جائے گی جو کہ کراچی ڈسٹرک کے اندر موجود ہے اور دھابیجی کے اندر وارٹر فلٹریشن پلانٹ لگا کر اس پانی کو صاف کیا جائے گا اور پائپ لائنز کے ذریعے کراچی کے شہریوں کو روزانہ دس لاکھ گیلن تک صاف پانی میسر ہوگا اس سے کراچی شہر کے اندر ٹینکر مافیا کا بھی خاتمہ ہو جائے گا سندھ بیراج کے اوپر ٹوٹل لاغت ایک سو پچیس ارب روپے آئے گی اور یہ دو ازار چھبیس تک بن کر مکمل ہوگا اس کا ابتدائی کام پہلے ہی مکمل ہو چکا ہے لیکن کچھ معاشی مجبوریوں کی وجہ سے یہ منصوبہ دو سال تاخیر کا شکار ہوا ہے ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے لیکن کچھ معاشی مجبوریوں کی وجہ سے دیجئے